بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رنگ روڈ منصوبہ اس وقت پورے ملک میں زبان زدہ عام ہے اور کہا جا رہا ہے اس کے مختلف کرداروں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور زیادہ تار اس کا ملبع جو ہے وہ سارے کا سارا موجودہ حکومت پر گرائے جا رہا ہے اور سرور خان صاحب زلفی بخاری ان کے بھائی یاور بخاری اور اس کے لئے ہوا شہزاد اکبر محمد میاں صحمرو بہت سارے نام آ رہے ہیں جس میں توقیر شاہ صاحب کا نام بھی شامل ہے اور دو بیوروکریٹس جو موجودہ کمیشنر ہیں جناب گلزار حسین شاہ اور اس سے سابقا جو کمیشنر ہیں محمد محمود ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رنگ روڈ منصوبے کا اصل رنگ ماسٹر کون ہے اور یہ تنازہ کیوں شروع ہوا کیسے شروع ہوا یہ تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رنگ روڈ منصوبے کا اصل جو تنازہ شروع ہوا وگرنا یہ رنگ روڈ منصوبہ بخیر و آفیت اپنے تکمیل کی طرف جاری تھا اپریل میں اس کی بیڈنگ ہونا تھی اور اس کا کنٹریکٹ جو ہے وہ آسائن ہو جانا تھا اور مختلف اس کے جو نو انٹرچینج بنائے گئے تھے ان کی تعمیر کا کام شروع ہونا تھا لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ ایک رپورٹ سامنے آگئی کہ جی اس میں بڑے پیمانے پہ بے ضابط کیا ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ ایک دن میں نہیں آئی ایک رات میں نہیں آئی اس سے پہلے کافی واقعات ہوئے ہوں گے جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی تو اس کے بنیادی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کا اصل رنگ ماسٹر شہزاد اکبر ہے شہزاد اکبر جو وزیر مملکت براہ داخلہ مور اور اعتصاب سے متعلق ان کا جو ہے کردار ہے تو مسد کا ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رواد کے قریب جو رنگ روڈ بنایا جانا ہے اس کا جو ہے لنک ان کی زمینوں سے جوڑ دیا جائے لیکن وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کا موقف تھا کہ اب چونکہ یہ منصوبہ ڈیزائن ہو چکا ہے اور تمام کام کی منظوری ہو چکی ہے لہٰذا یہ مشکل ہے لیکن بعد ازام پندرہ بیس دن کے بعد جب شہزاد اکبر صاحب نے یہ دیکھا کہ اس میں سے ایسی سڑکیں نکالی گئی ہیں جن سے ناصر ظلفی بخاری کا فائدہ ہو رہا ہے بلکہ سرورخان صاحب جو ہیں وہ ان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ توقیر شاہ کا فائدہ بھی ہو رہا ہے چنانچہ شہزاد اکبر صاحب نے متلکہ رنگ روڈز کے قریب ترین جو بینک برانچز ہیں ان سے ساری تفصیلات ہی کٹھیں گے چونکہ وہ ایک پاورفل شخصیت ہیں لہذا اب وہ کسی کے بھی ذریعے نیب کے ذریعے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے یہ تحقیقات کروا سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد وزیراعظم کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور وزیراعظم کو ڈھرایا کہ جناب وزیراعظم صاحب چونکہ آپ کا کرپشن کے خلاف ہے لہذا رنگ روڈ منصوبے میں بڑے پیمانے پر بے ذابطی ہیں ہوئی ہیں اور یہ بے ذابطی ہیں آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں درد سر بن سکتی ہیں لہذا اس کو روکر نئے سرے سے تحقیقات کروای جائیں اور ساتھ ہی جناب شہزاد اکبر صاحب نے یہ آئیڈیا بھی دیا کہ اپنے طور پر آپ تحقیقات کروا لیں لیکن شہزاد اکبر نے باریک گیم یہ کی کہ جناب وزیراعظم کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی تحقیقات میں کس کس منسٹر کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے لہذا وہ اپنی واردات کرنے کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے نکل گئے اور ان کو مکمل طور پر آزم خان کی سپورٹ بھی حاصل تھی جو کہ پرنسپل سیکٹری ہیں وزیراعظم عمران خان کے اور یہ وہی آزم خان ہیں جنہوں نے وزیراعظم کے لیے فائدے کم اور نقصانات ان کو زیادہ پہنچائے اور رکافٹیں زیادہ ان کے لیے پیدا کی ہیں مسائل ان کے لیے زیادہ پیدا کی ہیں چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب وزیراعظم نے یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ایک حساس ادارے سے یہ تحقیقات کروائیں اور اس میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ پچیس ارب روپے کی لاغت سے اس پراجیکٹ میں مزید انٹرچینج اور سڑکیں جو ہیں وہ تعمیرات کروانے کی منظوری لی گئی ہے اور یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ نوہ سیٹی سے جناب سرورخان صاحب کا تعلق ہے لیکن اب چونکہ ان کا دو ٹوک موقف سامنے آ چکا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کا یہ تعلق ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے تو یہ بات سامنے آنے کے بعد جب وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کو بلایا یہ عید کی چھوٹی عمر ان سے بات کی تو وزیراعظم پنجاب جناب عثمان بزدار نے زلفی بخاری کے بھائی یاور بخاری کا نام لیا کہ انہوں نے وہاں پہ زمینوں کے سعودے کی ہیں اور یہ یاور بخاری صاحب وہی ہیں جو عثمان بزدار سے پہلے وزارت علی کے امیدبار تھے لہذا یہ بھی اس بات کا غمان غالب ہے کہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے اپنا پرانی کڑک نکالی ہو اور ان کا نام لے دیا کہ انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا لہذا وزیراعظم نے زلفی بخاری کو بلایا اور پھر ان سے استیفہ لے لیا اور یہ کہا کہ جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں آپ مستعفی رہیں گے اور اگر آپ کلیر ہو گے تو آپ کو دوبارہ آپ کے عدے پر بحال کر دیا جائے گا تو یہ وہ صورتحال سی شہزاد اکبر صاحب کا بری کام جو ہے وہ عثمان بزدار سے ہوتا ہوا کیسے پھر اس کی جڑیں پھیلتی چلی گئیں اور پھر اس سارے کا سارا ملبہ جو ہے جناب سرور خان صاحب پہ بھی ڈال دیا گیا زلفی بخاری صاحب پہ بھی ڈالا جا رہا ہے یاور بخاری صاحب پہ بھی ڈالا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیز یاور بخاری اور ان کے والدے محترم جناب واجد بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ ان سودوں میں زمین کے ان سودوں میں ان کا کردار ہے لیکن توقیر شاہ کی طرف سے ان کا موقف سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زمین اسلامباد میں ہے اور ہمارے جو ہے وہ اگرچہ ہماری رشداری ضرور ہے ظلفی بخاری کے ساتھ لیکن ہمارا آپس میں جو ہے وہ ناچاکی کی وجہ سے آپس میں بول چال بند ہے اور توقیر شاہ ویسے بھی باسر بیوروکریٹ ضرور ہیں لیکن وہ سابق وزیر اعلیٰ میاں شباز شریف کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں لہٰذا یہ وہ چیزیں سی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ناسور جو ہے وہ کس طرح پھیلتا چلا گیا اس میں فائدہ کسی کا نہیں دیکھا اس میں یہ کم دیکھا جا رہا ہے کہ فائدہ کس کس کا ہے بلکہ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نقصان جس کا ہوا ہے پھر اس نے دوسرے سے انتقام کیسے لیا ہے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ شہزاد اکبر اور محمد میاں سومرو گروپ کے درمیان بھی تنازہ تھا اور محمد میاں سومرو نے اپنی زمین حاصل کر لیا اور پھر راول پنڈی کے سابق جو کمیشنر ہے محمد محمود انہوں نے جو رپورٹ لکھی انہوں نے کہا کہ یہ زمینیں محمد میاں سومرو کی ہیں چنانچہ ایک درج جو ہے شہزاد اکبر کا یہ بھی تھا چنانچہ شہزاد اکبر نے اس سارے معاملے کو انتہائی باریکی سے سبوٹاج کیا اور وزیراعظم کو یہ ڈرایا کہ مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آئے گی تو سارے کا سارا ملبا آپ پر ڈال دیا جائے گا لہذا آپ خود ہی اس کی تحقیقات کروائیں تاکہ آنے والی حکومت کو تحقیقات کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن یہ چونکہ ایک ایسا پراجیکٹ تھا جس سے کم از کم دو سو سے زیادہ دہاتوں اور چار تحصیلوں کا فائدہ ہوا اور پورے کا پورا راول پنڈی ڈیوین جو ہے وہ اس پراجیکٹ سے مستفید ہونے والا تھا لازمی طور پر جو وہاں پہ سوسائٹیاں بنی ہیں خواہ وہ نووہ سیٹی ہے یا وہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے یا وہ بلیوورڈ سیٹی ہے یا دیگر جو سوسائٹیاں ہیں اس پراجیکٹ سے یقینی طور پر ان کا فائدہ ہوا لیکن اب ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے سوسائٹیاں کا موقف یہ ہے کہ رنگ روڈ پراجیکٹ سے ان کا نقصان ہوا چونکہ موجودہ حکومت نے جو ہی رنگ روڈ کا اعلان کیا تو مقامی زینداروں نے زمین نے مہنگی کر دی مقامی سوسائٹیاں کا موقف یہ ہے کہ سی پیک اور نیو ائرپورٹ کی وجہ سے ان کی سوسائٹیاں کے پلاتوں کی قیمت پہلی آسمان پر جا چکی تھی لیکن انہیں زمینیں جو ہیں وہ کم ریٹ پر مل رہی تھی لیکن رنگ روڈ کی وجہ سے دو گناہ تین گناہ تک مقامی زینداروں نے زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس سے ان کا یہ نقصان ہوا اور نوازیٹی والوں کا موقف بھی یہی سامنے آیا کہ ہمیں رنگ روڈ سے فائدہ نہیں ہوا ہمیں نقصان ہوا ہے چونکہ زمینیں مہنگے ہو گئیں اور دوسری تک تکیر شاہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ رنگ روڈ سے ہم فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں متاثرین میں ہیں چونکہ ہماری زمینیں اسلامباد مارگلہ روڈ کے قریب ہیں اور جب وہ زمینیں ایکوائر ہوں گی تو وہ انتہائی سستے داموں ہوں گی اور لہٰذا ہم متاثرین میں شامل ہوں گے یا تو ہماری زمینیں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ زمینیں مہنگی نہیں ہوئیں بلکہ ہماری زمینیں سستی ہو جائیں گی دلچہ بات یہ ہے کہ راول پینڈی کے کمیشنر گلزار سینچ کی جو رپورٹ آئی اس پہ جو تین رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں دو ممبران کے دسخت نہیں تھے لہٰذا یہ اقلیتی رپورٹ جو پیچ کی گئی اس میں بھی سرور خان یا زلفی خاری پہ برائے راست ملبا نہیں ڈالا گیا صرف یہ کہا گیا باعثر حکومتی شخصیات لیکن ساتھ ہی ساتھ انتہائی باریک بینی کے ساتھ ان کے نام بھی کسی باعثر آدمی نے مختلف میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جاری کر دیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا اب سرور خان تو ڈھول بجا کے میدان میں آ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاہیاس سیاست چھوڑ دیں گے ان پہ یہ الزام ثابت ہو جائے اور زلفی بخاری بھی گھر بیٹھ کے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک حکومت کا اجسانی بنیں گے جب تک وہ اس معاملے سے کلیر نہیں ہو جاتے اور تکیر شاہ صاحب ویسی حکومت سے باہر ہیں لیکن بیورکریٹ ہیں البتہ ان کا موقع بھی یہ ہے کہ وہ متاثرین میں شامل ہیں لہٰذا رنگ روڈ پراجیکٹ جو ہے اس کا رنگ ماسٹر جو ہے شہزاد اکبر ہے اور شہزاد اکبر نے یہ کردار کیوں ادا کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بھی وہاں پہ زمینیں ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی زمینوں کا لنک جو ہے رنگ روڈ سے ہو جائے وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ وزیراعظم سیکٹریٹ میں بیٹھا ہوئے اپنے دوست آزم خان کے ساتھ مل کر جناب وزیراعظم کے کان بھرنے کے بعد یہ حاصل کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رنگ روڈ پراجیکٹ کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس سے فائدہ کس کس کا ہوا اب اگر دیکھا جائے تو رنگ روڈ پراجیکٹ سے ایٹین تھ وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے اس کا بھی فائدہ ہوا اس کے علاوہ اسلامباد کے کچھ سیکٹر ہیں پھر اٹھلیا انٹرچینج پہ مختلف سوسائٹیاں ان کا بھی فائدہ ہوا پھر اسلامباد اور ائرپورٹ کے قریب جو ہوسنگ سوسائٹیاں ان کا بھی فائدہ ہوا پھر فتح جنگ کے گردوں نواہ میں جتنی ہوسنگ سوسائٹیاں ان کا فائدہ ہوا پھر چکری روڈ پہ کئی ہوسنگ سوسائٹیاں ہیں ان سب کا فائدہ ہوا اب اگر فائدے کی بات ہے تو پھر زلفی بخاری اور سرور خان کو چھوڑ کے پھر ہتھکڑیوں کے ساتھ ٹیم میں روانہ کر دیں کہ جس جس کی آسنگ سسائیٹی وہاں پہ موجود ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے چونکہ ان کا فائدہ ہوا ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ موٹر وے بنا تھا تو چودری نصار علی خان صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کا ایک اہم پلر تھے ایک اہم ستھون تھے تو چکری انٹرچینج ان کی کوششوں سے نکلا اور چکری انٹرچینج سے صرف چودری نصار علی خان کو نہیں فائدہ ہوا وہاں چکری کے جو گرد و نوا کے جو لوگ ہیں چکری گون خود اور گرد و نوا کے لوگ جہاں ان کو بہت فائدہ ہوا البتہ چودری نصار علی خان کو اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ ان کے ووٹر ان کے مشکور ہوئے اور پھر ان کو ازاد حیثیت میں بھی انہوں نے جتوایا تو یہ اس کے پولیٹیکل فائدے ضرور ہوئے لیکن اس کے مالی فائدے نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ جو نیو ائرپورٹ بنا نیو ائرپورٹ بننے سے بھی جو اس کے ارد گرد سوسائٹیاں موجود تھیں ان کی چاندی ہو گئی تھی لہٰذا یہ کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ رنگ روڈ سے اگر کسی سوسائٹی کا فائدہ ہوا ہے تو آپ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو اب یہ معاملات دیکھ رہے ہیں جراف وزیراعظم نے کہ انہوں نے یہ ایک ایسا پٹاری کھول دی ہے جو ان کے اپنے ہی خلاف جا رہی ہے ان کے اپنے ہی ساتھی پہلے وزیراعظم نے شگر مافیا کے خلاف پٹاری کھولی تو وہ انہی کے خلاف چلی گئے لیکن عوام کو شگر نہیں ملی اور اب رنگ روڈ کی پٹاری جو کھولی گئی ہے اس سے بھی عوام کو فائدہ ہونے کی بجائے عوام کا نقصان بھی ہوگا اور حکومت کا بھی فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا لیکن وزیراعظم کو چاہیے کہ رنگ ماسٹر جناب شہزاد اکبر کو بنا کے پوچھیں کہ آپ نے جو مجھے رپورٹ پیش کی تھی اس میں آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا اس وقت کہ اس میں فلان فلان شخصیت کا نام شامل ہے اور اگر کمیشنر راول پنڈی کی ریموٹ میں بھی ان کے نام شامل نہیں ہے تو پھر یہ نام میڈیا کو کیسے لیک ہوئے کس نے بتائے کہ زلفی بخاری یاور بخاری اور جناب سرور خان اور دیگر لوگ جہاں ہیں وہ اس کے مین بینی فیشری ہیں فیدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں تو ناظرین یہ سٹوری تھی رنگ روڈ کے رنگ ماسٹر کی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ